بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بردیش بیٹے نے اپنے باپ سے عرض کیا اے باپ ان وائزوں کا رہین و دلچسپ کلام مجھ پر کچھ اثر نہیں کرتا ہے اس لیے کہ میں ان حضرات کی عمل کو ان کے اقوال کے مطابق نہیں پاتا ہوں یعنی جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے دیسوں کو دنیا چھوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں اور خود سونے چاندی اور اللہ اکٹھا کرتے ہیں جو ایسا عالم ہو اس کا کہنا ہی کہنا ہو اور اس پر خود کچھ عمل نہ کرتا ہو ایسا شخص جو کچھ بھی کہے گا کسی پر اثر نہ ہوگا عالم وہ ہوگے کہ خود برائی نہ کرے اور نیکی میں لگا رہے اور عالم کرانے کے لائق نہیں کہ خلقت کو باز و نصیت کرتا ہے اور خود اس پر عمل نہ کرے تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے ہاتھ کو برا دلا بیٹھے ہو جو عالم جسم پروری اور خیشات ان افسانی کو پورا کرنے میں لگا رہے وہ خود گمراہ ہے کسی کی رہ پر کیا کرے گا یعنی کسی گمراہ ہوتے کو کیا راستہ دکھائے دے گا باپ نے کہا بیٹا ما اس خیال کی وجہ سے کسی نصیت کرنے والے کی نصیت سے مہنا پھرنا اور عالموں کو گمراہ جاننا اور معصوم عالم کی بلا بھمیں علم کے فیضوں سے محروم رہنا ایسا ہے جیسے کہ ایک اندھا ایک آت کیچڑ میں پنس گیا تھا اور کہہ رہا تھا آخر کسی مسلمان کو تفیق نہیں کہ ایک چراغ میرے راستے میں رکھ دے ایک مذہب عورت نے سنا اور کہا جب تو چراغ دیکھ ہی نہیں سکتا تو چراغ سے کھاک دیکھ لے گا کسی طرح آواز و نصیت کی مجلس بغض کی دکان کی مانت ہے جب تک نکہ دے گا سمان نہ لے سکے گا اور اس جگہ جب تک عقیدت نہ لے جائے گا سعادت حاصل نہ کرے گا عالم جو فرمائے دل کے کانوں سے کانوں یعنی توجہ سے سنو اگر اس کا عمل اس کے قول کے مطابق نہ ہو مدعی جو یہ کہتا ہے کہ غافل غافل کو بدار نہیں کر سکتا یعنی نیکی اور خیر جترہ توجہ نہیں دلا سکتا سب غلط اور جیت ہے آدمی کو چاہیے کہ نصیت حاصل کرے اگر کہ نصیت دیوار پر لکھی ہوئی ہو ایک اللہ والا صوفیہ کی صحبت کے عید کو توڑ کر خانقہ چھوڑ کر مدرسہ میں آ گیا یعنی طالب علمی اختیار کر لی سعادی کے سہن میں نے اسے کہا عالم اور عابد میں تو نے کیا فرق دیکھا کہ عابدوں کی صحبت چھوڑ کر عالموں کی غلامی اختیار کی ہے اس عابد نے کہا وہ صوفی موج صرف اپنی کملی باہر لے جاتا ہے یعنی صرف اپنی لات کو بچاتا ہے اور یہ عالم ہر ڈوبتے کو نکالنے اور بچانے کی کوشش کرتا ہے اس عالم کا مرتبہ عابد سے زیادہ ہے فراج علماء کے بعض نصیت کو عقیدت کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ اسے خیدے حاصل ہوں علماء کے عمل کی طرف دھائیان نہ دینا چاہیے ورنہ علم کے فراج سے معروم رہ جاؤ گے اس لئے کہ علماء معصوم نہیں ہوتے والسلام علماء کی طرف دھائیان نہ دینا چاہیے